بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بیماری میں مبتلا ہو خواہ وہ پرانی ہو یا نئی اگر کئی علاجوں کے بعد بھی آپ کی وہ بیماری ختم نہ ہوتی ہو تو بس آپ نے صبح ناشتی کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے آپ کے تمام اندرونی اور بیرونی بیماری ختم ہو جائیں گی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا ہم آپ کو پورا مکمل طریقہ بتائیں گے جس طریقے سے پڑھنے سے آپ کے تمام روحانی اور جسمانی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی اگر آپ کی گھروں میں کوئی بیمار شخص ہے جس کا علاج کروا کروا کر آپ تھک چکے ہیں اور اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا تصوبہ نہارمو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھ کر ان پر پھونک مار دیں انشاءاللہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا پیارے دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر ہر حرف میں شفا تاثیر سواب اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوئی ہے ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے خرچوں کی وجہ سے بیرزگاری کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں ہر وقت سینے کی اوپر بہت بوجھ سا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن ہے ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے اس سے آپ کی تمام تنگ دستیاں پریشانیاں مسیبتیں اور غربتیں ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو بھی عمل ہو وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یعنی جو وظائف آپ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی کلمات ہوتے ہیں اللہ کے ذکر ہوتے ہیں قرآن کریم کی مبارک صورتیں ہوتی ہیں جن کی وسیلے سے یعنی جن کے طاقت سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کوئی طاقت نہیں ہے یعنی ان وظیفوں میں کچھ بھی نہیں رکھا تو خاص ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی بابر کا ذکر ہوتے ہیں اور یہ ہم اپنی ہی طرف سے نہیں بتا دیتے بلکہ یہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں قرآن کریم کا وظیفہ بتاتے ہیں یہ تو بات آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کلمات میں کتنی فضیلت اور طاقت ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل سے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ان وظیفوں کو کریں تاکہ ہم ان وظیفوں کے فوائد حاصل ہو سکیں اور آج کا وظیفہ بھی اپنی پوری دل سے کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ ڈاکٹروں کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ جلد سے ہتیاب ہو جائیں گے تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے جو انسان عرصے سے یعنی کئی سالوں سے بیماری کا شکار ہوتا ہے جس کی زندگی میں ایک ہی تمنہ ہوتی ہے کہ اب سکون کیسے حاصل ہو اسے کیسے بیماریوں سے نجات مل جائے اسے شفاہ ہو جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ بتانے جا رہے ہیں اس کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پیارے دوستو اب یہ بھی جان لیے جی کہ وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفاہ حاصل ہوتی ہے تو وہ سورہ رحمان ہے یعنی سورہ رحمان کا نام سن کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے سورہ رحمان کی تلاوت تو ہم روزانہ سنتے بھی ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت ہم روزانہ کرتے بھی ہیں لیکن ہم میں پھر بھی شفاہ حاصل نہیں ہوتی تو آج کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاہ حاصل ہوگی دیکھئے جب ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے میڈیسن کس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے لیکن اگر آپ ڈاکٹر کی طریقے کے خلاف جائیں گے اور دوا کو اپنی طریقے سے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے لیکن یعنی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو اس طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سورہ رحمان کا آپ نے اسی طریقے سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور شفاہ عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا ختمہ ہو جائے گا کوئی ذہنی الجن ہو یا پھر کوئی قلبی بیچینی کوئی بھی جادو ہو یا پھر عصیب کا سایہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مسئبت اور پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو یاد رہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی خاص صفت مبارک ہے اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے پھر آپ نے باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے یاد رہے کہ سورہ رحمان کی تین رکو ہیں سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور پھر جب پہلے رکو پر پہنچنا ہے تو ستائیس مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے اس کے بعد پھر دوسری رکو پر پہنچے تو پھر ستائیس مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے اور جب تیسے رکو پر پہنچے تو پھر دوبارہ سے ستائیس مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیں اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ نے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں چاہی وہاں پہلے سی ہی رکھ لیں یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اسے پی لینا ہے اگر آپ خود بیماری میں مبتلا ہیں نہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پیلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے یہ عمل سورہ رحمان کی تین رکو کا ہے جب بھی آپ ہر رکو پر پہنچیں تو ستائیس مرتبہ یا رحمانو لازمی پڑھ لیں اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانئے کہ جب دوسری دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی پیارے دوستو سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑھا ہوا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفاہ عطا فرمائے گا لیکن یاد رکھیں اس عمل کیلئے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے یعنی جو بندہ بھی عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی پاک صاف ہو اور بہت اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کریں اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل کر رہا ہو وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے اللہ کے پاک کلام کو جس قدر پاکیزگی صفائی ستھرائی خوشو خوضو کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلدی ہوگا یقینی کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے تو پیارے دوستو اب دیر کس بات کی ہے اگر آپ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو بھی شفاہ حاصل نہیں ہو رہی تو آپ بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ بھی اس بیماری سے نجات پائیں گے دوستو جان لیجئے کس عمل کی اجازت عام ہے یعنی کسی سے اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں البتہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی قریبی مسجد میں سو روپے یا پچاس روپے ضرور حدیہ کر دیں لیکن اگر چاہیں تو کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں جزاک اللہ